موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم وعن آداءہم ناظرین اکرام و سامین محترم مومنین و مومنات پرگرام انوار قرآن کے ساتھ ہدایت ٹی وی کی توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان دنوں میں سورہ آل عمران آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں مختلف طریقے سے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی سیفٹی اور ایٹی تک میں آیات ہیں وہ مباحلے کی تمہید ہیں اور اس میں جو حضرت عیسیٰ کی خلقت بتائی گئی اور اس سے پہلے جو حالات اور واقعات حضرت زکریہ کے اور پھر حضرت یحییٰ کی ولادت بتائی گئی اور دوسری جو صورتحال نصارہ کے ساتھ جہاں وہ پیش آئی وہ ساری کی ساری قیفیت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر اور اس کے بعد مباحلہ کی صورتحال اور مباحلہ کے واقعہ جہاں وہ قرآن مجید کے اندر پیش کیا گیا اب جب حضرت مریم صلی اللہ علیہ مجید کے اندر پیش کیا گیا ان کا عزاز سبحانہ وتعالی نے عطا فرما دیا بخش دیا کہ ان کو پاک پاک عزا اور متحر راہ بنایا تو اس کے بعد جو ہے ان کو بشارت دی حضرت عیسیٰ کی جس پر حضرت مریم کو ہیزٹیشن ہوا جھجک ہوئی یہ تو بہت بڑی میری بدنامی ہوگی اس طریقے سے بغیر کسی شادی کے اور بغیر کسی شہر کے ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے بچے کو پیدا کیا ہے تو اس سوالے سے جو ہے بہت وہ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تسلی دی کہ یہ دنیا میں بھی وجی ہوں گے اور آخرت میں بھی وجی ہوں گے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایسا وجی بنایا جن کو دیکھ کر لوگ سوالات بھول جاتے ہیں یعنی اس طریقے سے وجی بنایا ان کا چہرہ اور ان کی وجاہت ان کا روب جو ہے وہ چہرے کے اندر وہ بچے بھی تھے تو پھر بھی ان کا روب چہرے کے اوپر اتنا تھا کہ جو لوگ اس سوال کرنا چاہتے تھے اور اس سوال کے فوراں اگر کیا بھی جھجکتے ہوئے ڈرتے ہوئے تو اس سوال کا جواب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پنگوڑی سے دے دیا کہ وہ پنگوڑی سے لے کر جو ہے وہ اپنے زندگی کے آخری دور تک جو ہے وہ بات کریں گے اور ہر قسم کی بات جو ہے وہ تبلیغی چیزیں جو ہے وہ بیان کریں گے یہ فضیلت جب بیان کر لئی اور حضرت مریم کو کچھ تسلی دے دی اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ کو ہم نے کن فیقون سے خلق کرنا ہے رضی آیاء کے بارے میں تھا کہ وہ آہ یعنی آدھی طور پر خلق ہوں گے اور ان کی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ قضالک اللہ یخلق ما یشا اور یہاں پر قضالک اللہ یخلق ما یشا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طریقے سے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتے ہیں خلق فرماتے ہیں وہاں بھی حضرت یحیٰ کے بارے میں یفعل تو یہ دونوں افعال کا جو فرق ہے فیلوں کا جو فرق ہے وربز کا جو فرق ہے وہ جو ہے وہ عربیدان جہاں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ارادہ کر دے اور پھر ارادہ جو ہے وہ اس کا اس کی مشیط جو ہے وہ یعنی جسے ارادہ بھی کہتے ہیں اور مشیط بھی کہتے ہیں تو وہ جب ہو جائے تو پھر جب بھی وہ کہتا ہے کہ اب ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز موجود میں آ جاتی ہے بغیر کسی اس کے کہ اس کا پہلے سے کوئی موجود ہے یا نئی موجود وہ ہو جا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ چیز اپنے اگزسٹنس کے لیے اپنے وجود کے لیے ہو جا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ہو جا یہ چیز جو بھی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو علم بھی عطا کریں گے ایسی بات نہیں ہے وہ وجی بھی ہوں گے وہ جھولے میں جا ہے وہ جھولے سے لے کر اپنی عمر کے ادھیر عمر تک جا ہے وہ لوگوں سے باتیں بھی کریں گے اور تبلیغ بھی کرتے رہیں گے اور دوسری بات جا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگلی آیت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ اس کو تعلیم کریں گے اس کو سکھائیں گے کتاب اس کو کتاب کا علم سکھائیں گے والحکمت اور حکمت اس کو سکھائیں گے والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل سکھائیں گے اب یہ کتاب جا ہے وہ علیدہ سے آیا ہے اور تورات اور انجیل جو ہے وہ علیدہ سے آیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتاب سے وہ کتاب کے جو ان کی علاوہ کوئی کتاب ہے جب یہ کہہ دیا کہ حکمت بھی اور حکمت کے بعد فاصلہ لے آکر کتاب کے بعد وَتْ تَوْرَاتِ وَلْنْجِلِ تَوْرَاتِ علیدہ چیز ہے بل انجیل وَاو کے ساتھ جو گائب ڈالا ہے تو انجیل علیدہ چیز ہے تو تورات بھی سکھائیں گے کہ تورات کو بھی جہا ہے حضرت عیسیٰ والا نبی اللہ علیہ الصلاة والسلام جہاں وہ تورات کو بھی جانیں گے اور انجیل کو بھی جانیں گے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو علم دیں گے یعنی کتنی ڈائریکٹ سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود تعلیم کریں گے کتاب کی وہ کتاب قرآن مجید ہے یا کوئی اور کتاب ہے خود قرآن مجید جہاں وہ وہ سکھائیں گے اور خود تورات بھی سکھائیں گے اور خود انجیل بھی سکھائیں گے اور خود حکمت بھی جہاں وہ ان کو سکھائیں گے یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کمال ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی جناج ہے وہ ان کا میعار جو خداوند عالم نے بنا دیا یہ اتنا عظیم میعار ہے کہ اس میعار کے ساتھ یعنی اسی میعار کے حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اسی میعار کے حضرت ابراہیم بھی نبی تھے اور اسی میعار کے حضرت نو بھی نبی تھے لیکن اس میعار کا جو میعار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میعار جو خداوند عالم قرآن مجید میں عطا فرما رہے ہیں اور کلا بیان فرما رہے ہیں سمجھنے والوں اور عقل والوں کے لیے اس سے یا ان سے یہ تمام انبیاء جن کا میں نے نام گنوایا ہے ان سے اگر کوئی بہتر نبی آتا ہے کوئی بہتر رسول آتا ہے کوئی بہت زیادہ وسیع نبی اور رسول آتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ وقت بھی ہو اور جس کا پاس بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی امت بھی ہو اور اس کے فالورز بھی بہت زیادہ ہوں تو وہ نبی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے درجات سے بلند ہوں گے یہ آپ یعنی اس قسم کا یہ میعار جو حضرت عیسیٰ کا بتایا گیا ہے میعار حضرت عیسیٰ کا اگر ضرورت پڑے تو وہ جھولے میں بولیں گے اب اگر وہ کہے اور جھولے میں کیا بولے وہ کہ میں نبی ہوں رسول ہوں کتاب لے کر آیا تمہاری طرف تو جھولے میں بھی وہ ہدایت کر رہے ہیں تو نبی اور رسول جو ہے اگر یہ چالیس سال جو ہے وہ ہمارے برادران بزرگان کا جو عقیدہ ہے کہ چالیس سال کے بعد وہ نبوت کا درجہ ان کو ملا اور نبوت پر آئے اور نبوت کا اعلان کیا اس سے پہلے ان کو خود کو علم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں تو یہ ایک کنٹرڈکشن نظر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلسلے رسالت و نبوت کو جو درجات جتنے جس کس کے نبی یعنی تمام انبیاء ایک جیسے اور پھر اس میں ان انبیاء میں سے یعنی ان انبیاء پر ایمان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے سب ایک جیسےնی ان میں سے کسی کے ساتھ لا نفرر کو بیناہ دی ہے wallet اب وہ جو انبیاء میں سے مختلف درجات ہیں ان درجات کو دیکھیں گے کہ اس کی ذمہ داری کتنی ہے اس نبی کی ذمہ داری کتنی ہے اس نبی کی ذمہ داری کتنی ہے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ دیکھیں گے اس نبی نے کون سے خارق عادت موجزات دکھائے اس کے پاس کون سے موجزات ہیں اس کے پاس کون سے موجزات ہیں تو ان کے درجات بھی اسی طریقے سے بلند ہوں گے اب جو اولوالعظم انبیاء ہیں جو پانچ آم طور پر گنوائی جاتے ہیں ان اولوالعظم انبیاء میں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ان انبیاء کا ایک جو درجہ اور رتبہ ہے وہ ایک جیسا ہے جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں لیکن وہ ان کے سردار کی احسیت سے شامل ہیں جو جو رتبہ حضرت ابراہیم کا حضرت نوح کا حضرت موسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا ہوگا جو ان کی ہے جو ہے وہ حکمت ہوگی جو ان کا وزڈم ہوگا جو ان کا علم ہوگا جو ان کی کتاب کے بارے میں علم ہوگا جو ان کی مطالعہ ہوگا یعنی جس طریقے سے کائنات کو انہوں نے دیکھا ان سب چیزوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ ان سے آگے ہوں گے چار قدم اور اگر آگے نہیں ہیں تو وہ یقیناً ہماری بھول اور ہماری سمجھ اور ہماری عقل کا فرق ہے برنہ ان کو آگے ہونا چاہیے نبی اکرم کو ان سب سے اور اس وقت میں یہی پوائنٹ یعنی آل عبران میں اگر ایک درس اگر ہم نے لینا ہے تو ہمیں ایک یہ درس نہیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رتوہ بتایا جاتا ہے تو اس کا معازنہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دوسرے انبیاء کے ساتھ اگر کوئی حضرت عیسیٰ سے بہتر اور افضل نبی ہے تو یقیناً اس کے درجات بھی اس سے افضل اور بہت زیادہ بلند ہوں گے جتنا درجہ اور رتوہ ہوگا اب یہاں پر اگر اللہ سبحانہ وتعالی علم و حکمت سکھا رہے ہیں ظاہر ہے حضرت موسیٰ کو بھی علم و حکمت اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھائی حضرت ابراہیم کو بھی علم و حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھائی حضرت نو علیہ السلام و علیہ نبینا کو بھی ان کو بھی علم و حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھائی اور انہوں نے ضرورت کے وقت جب بھی ضرورت ہوئی اس علم و حکمت کا اظہار کیا اور یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا ہے اس لیے ہم یہ سمجھے ہیں کہ اس قسم کے اس درجے پر ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا معاملہ ایک جسا ہے لن تجد سنت اللہ تبدیل و تحویلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت کو آپ بدلتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھیں یہ سنت الہیہ ہے اور سنت الہیہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ بیان کی جا رہی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ سکھائے گا اس کو اس کلمے کو اس خاص مخلوق کو جو کن فیقون سے پیدا ہوئی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اسے وہ اللہ تعلیم دیں گے کتاب کی وَلْحِکْمَتَ اور وِزْدَمْ کی تعلیم دیں گے وِزْدَمْ کی کوئی تعلیم تو نہیں ہوتی ہے اور وِزْدَمْ دیں گے اسے کتاب کا علم دیں گے اور وِزْدَمْ دیں گے حکمت دیں گے یعنی حکمت عطا فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حکمت کیسی عطا فرمائی جتنی حکمت اس کو ضرورت تھی جتنی حکمت کا وہ اہل تھا جتنی حکمت کا وہ قابل تھا اور پھر اس کے بعد وَتْتَوْرَاتَوَلْ انجیل اور تورات اور انجیل بھی ان کو دیں گے کہ تورات اور وہ یقین رکھیں گے اور انجیل جہاں وہ جہاں ان کو پہنچانی ہوگی انجیل کی احکام جہاں وہ بنی اسرائیل کو پہنچانے ہوں گے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بیان فرما دیا اور ہمارے لئے ایک ایسی ایگزمپل اور مثال بنا دی کہ ہم اس سے بہتر نبی کے لئے اس کے درجات کے مطابق اس کی حیثیت اور اس کے درجات کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد تورات اور انجیل بھی دیں گے یعنی تورات صاحب کا کتاب ہے انجیل جہاں اس کے بعد کی کتاب ہے اس کے مطلب ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ اپنی کتاب کے ساتھ پچھلی کتابوں کا علم جانتا ہوگا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ تورات اور انجیل اور بائبل اور نیو بائبل جہاں وہ دونوں جہاں وہ لے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاتے تھے جیسے حافظ تھے کہ فلاسفے پر فلاں پہرے میں فلاں باپ میں دیکھو کہ کیا لکھا ہوا اور وہ جب دیکھتے تھے تو وہی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر جہاں ان کی جو بات ہوتی تھی وہ سچ دکھائی دیتی تھی اور وہ لکھا ہوا نظر آتا تھا تو اس لئے سابقہ کتابوں کا علم بھی ان کے پاس ہوگا اور اپنی کتاب کا علم بھی اب کے پاس تھا وَرَسُولَنِلَا بَنِي إِسْرَائِلِ اور رسول بنا کر بھیجا ان کو بنی اسرائیل کی طرف اور اس کو یعنی بنائیں گے رسول بنی اسرائیل کی طرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کی خصوصیت نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے انہی کی جگہ میں انہی کے جہاں وہ آباد تھے انہی کے موقع پر اور پھر اس کے علاوہ دوسری قمو پر بھی تھے وہ لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ ان کی طرف بھیجیں گے کہ وہ بنی اسرائیل جہاں وہ اب عیسائیت کو قبول کر لیں عیسائیت کی طرف جہاں وہ منعلا ہو جائیں عیسائیت کی طرف جہاں وہ تبدیل ہو جائیں حضرت عیسیٰ آئے اس لیے تھے کہ اب جہاں وہ ان کے اوپر جو چیزیں بعض چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام بھی کی تھی ان کی وہ نالائکیوں کی وجہ سے ان کی یہودیوں کی بدبختیوں کی وجہ سے یہودیوں کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جو ساج سے تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جیسا اونٹ جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا یا اسی طریقے سے بعض دوسری چیزیں ہیں کہ جو لکھی ہیں علماء نے وہ ان کے اوپر حرام کر دی تھی مچھلی ہے یہ چیزیں بھی جہاں وہ حرام کر دی تھی مچھلیاں جو بہترین مچھلیاں تھیں وہ ساری کے ساری ان پر حرام تھی رسول بنا کر بھیجے گا اس کو وہ بنی اسرائیل کی طرف یعنی یہودیوں کی طرف اور پھر اس کے بعد جہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور وہ یہ کہے گا کیا کہے گا انی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں آیت لے کر آیا ہوں میں تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت اور نشانی لے کر آیا ہوں جیتوکم بے آیت مر ربکم انی احلک لکم منتی نے کہا ہے اتتیر اور وہ آیت بتا رہے ہیں وہ نشانی کیا ہے کہ میں تمہارے لیے پیدا کروں گا مٹی سے ایک کا حیات تیر پرندے کی شکل کی چیز حیات شکل تیر پرندہ پرندے کی شکل کی جیسی ایک شہ مٹی سے پیدا کروں گا یعنی اخلق لکم وہ یہ کہہ رہے ہیں اخلق لکم میں تمہارے لیے پیدا کروں گا فان فان فوخو فیہ فیکونو طیرم بی اذن اللہ میں اس میں پھوک پاروں گا اس کے بعد اور وہ فیکونو طیرم وہ پرندہ بن جائے گا بی اذن اللہ لیکن اس سب کے ساتھ بناوں گا میں اور بنانے کے بعد جہے وہ اس کے اندر جہے وہ پھوک میں ماروں گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی اذن کے ساتھ وہ پرندہ بن جائے گا اس کا اذن اگر نہیں ہوگا تو پرندہ نہیں ہوگا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خالق ہونا بتا رہے ہیں وہی خالق ہے وہی رب ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں بھی یہ ایک آیت لے کر آیا ہوں اس کی طرف سے لے کر آیا ہوں اور وہی اس کے اندر میری مدد کرنے والا وہ عبری الاکمہ اور میں مادرز یعنی آزاد یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اندہ میں اس کو بھی جہے بری کر دوں گا کہ وہ یعنی اپنی بیماری سے جہے وہ صحت مند ہو جائے گا کہ اس کو جہے وہ آنکھیں مل جائیں گی والابرس اور مبروس شخص جو عبرس ہیں اس کو بھی میں جہے وہ اس کا بھی ہیلنگ جہے وہ دے دوں گا وہ اس کا بھی علاج کر دوں گا مبروس کا بھی علاج کر دوں گا اور یہاں تک کہ صرف یہ مریضوں کو نہیں وہ اوہ یل موتا بی اذن اللہ اور مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا لیکن یہ سب چیز کروں گا کس کے ساتھ بی اذن اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا موجزہ کرتے ہیں ایسی بات ان کی کرامات یا اس طریقے سے اس قسم کا فضل ان کا ظاہر ہوتا ہے کسی چیز کے اس سے تو وہ بھی بی اذن اللہ ہے اور امیر الممنین مولا کائنات مشکل کو شاہ عالم علی ابن ابی طالب اگر کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں تو وہ بھی بی اذن اللہ ہے یہ بات یاد رکھئے ہاں البتہ وہ لوگ مشخص ہوتے ہیں کہ جن کے واسطے سے جن کے ہاتھوں سے جن کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالی وہ چیزیں کرتے ہیں کسی اور کے ہاتھوں سے ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ کسی نبی کے ہاتھوں سے بھی ایسا نہیں ہوا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اس لیے جو تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ تو میں آپ کی شدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور بریک ابھی تھوڑی دیر لے لیتے ہیں موسیقی